ناظرین ویلکم بیک جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا جی قبلہ آپ اپنے جو اشار تھے وہ بے انتہا خوبصورت اور آپ ماشاء اللہ بہتی ایک اچھا لگ رہا تھا ہم بہت آپ کے تحجل سے شکر گزار رہے ہیں ہم بے انتہا خوبصورت اشار اور بے انتہا زبردست طریقے سے آپ پروگرام کو لے کے چلنا ہے جی بسم اللہ کیجئے آپ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ سچوں کو لے کے آیا ہے سچا ضرور ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت ابھی رسول نے کچھ کہا نہیں کچھ تقریر نہیں کی کسی کو کہا نہیں کہ اپنی سچائی کی انگبہ ہی دو بس دیکھا سمجھ گیا دل میں میں ایک جملہ کہوں گا کہ اگر غیرت ہونا تو ان کی کرامات کو دیکھ کر انہیں مان لیا جاتا ہے دیکھا قوم کو خطاب کیا اور کہنے لگا انہیں جانتے ہو یہ کون ہے دل ہو تو یہ زمین پہ سورج اتار دیں ان کی شان نہیں جانتے تم دل ہو تو یہ زمین پہ سورج اتار دیں دل ہو تو پھر خزان کو بھی فصلے باہر دیں اور دل ہو تو پھر یہ لمحوں میں صدیاں گزار دیں دل ہو تو پھر یہ لمحوں میں صدیاں گزار دیں ہائے دل ہو تو مسکرا کر ہی نسلیں سوار دیں دل ہو تو مسکرا کر ہی نسلیں سوار دیں قوم سے خطاب کیا قوم کے آگے ہاتھ بان کر معافی مانگی پھر اپنا رخ پادری نے اس کاروان کی طرف کیا میں ان چھے مصروں کے بعد آپ سے ایک بات موباہلہ پہ کرنا چاہوں گا اور یہ بڑی ایک تفکر کی سوچنے کی بات ہے پھادری نے اس کاروان کی طرف دیکھ کے ہاتھ جوڑے کہا ہم پر ملال کر نہ طبیعت ملول کر تکلیف دی جناب کا عقاد بھول کر احسان ہم پہ کونوں مقا کے رسول کر کستاخیاں بھی بخش دے جزیہ قبول کر پادری نے کہا عورت ہو مرد گھر ہو یا میدان عام ہو تم سے لڑے وہی جو کہ نسل حرام اب سوال نکی صاحب اس طرح ہے یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہ کاروان کس لیے آیا ہو جھوٹوں پر لانت کرنے کے بلکل بے شک اچھا جب جبریل یہ آیت لے کر آئے تھے اس کا مطلب ہے وہ لانت ساتھ لے آئے تھے کہ یہ لانت جھوٹوں پر جائے گی یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے رسول تم وہاں پہنچو پھر ہم لانت بھیجیں یہ لانت ان پنجتن نے نہیں بھیجنی تھی اللہ نے لانت بھیجنی اللہ کی لانت جھوٹوں پر ہوگی لانت تو آ چکی تھی اب رسول نے جب ان کا جذیہ قبول کیا تو رسول پلٹے آپ کو پتہ رسول کے پیچھے تھی سیدہ تو بی بی نے پوچھا بابا لانت نہیں کرنے کہا نہیں بیٹی وہ مان گئے واہ کہا بابا اس میں میں آپ کو ایک بڑا پیارہ نکتہ دے رہا ہوں شاید آج سے پہلے کسی نے نہ دیا ہو بابا تو میں رحمت اللہ علمین کی بیٹی ہوں بابا انہوں نے میرا حیاء کی ہے بابا انہوں نے مجھے بولنے نہیں دیا واہ بابا انہوں نے مجھے یہاں کھڑا نہیں ہونے دیا سبحان اللہ بابا انہوں نے صرف میرے آنے کا حیاء کی ہے کیا بات ہے تو اگر لانت نہیں کرنی تو ان کو دعا دے تو دے کے جاؤ کیا بات ہے واہ سبحان اللہ تو محمد کی بیٹی نے دعا دی جاؤ عیسیٰ کے امتیوں سبحان اللہ تم کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوگی آج آپ دیکھیں میں یہ ڈھکی چھپی ایک بات کرنا چاہوں گا چونکہ یہ پورے ورل میں یہ آپ کا پروریام دیکھا جا رہا ہے تو جب رسول کی بیٹی نے دعا دی آج آپ پورے ملک میں دیکھیں یورپ کنٹریز کتنے ہیں سب ترقی آفتہ ہیں وہ محمد کی بیٹی کی دعا ہے بے شک آج آپ مسلمان کنٹریز میں دیکھیں جیسے ابھی یہ ایک وبا آئی ہے کرونا وائرس تو باقی کافی ملکوں نے اس پر کنٹرول جیسے اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا لیکن کافی حد تک کنٹرول ہو گئے لیکن جو مسلم کنٹریز ہیں اس میں نہیں کنٹرول کی جا رہی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے غربت ہے مسلم ممالک میں تو میرے خیال میں انہیں چاہیے مسلمانوں کو کہ محمد کی بیٹی کو راضی کرنا بے انتہا خوبصورت میسیج آپ نے دیا ہے قبلہ کیا ہوا ریکارڈ چل رہا ہمارا ہے وہاں ریکارڈ صحیح ہے بے انتہا آپ نے خوبصورت میسیج دیا ہے آپ کا بلکل کیونکہ بی بی مسلمانوں سے میں سمجھتا ہوں کہ نراز تھی بلکل بلکل نراز تھی یہ شاید یہ اسی کی وہ ہے جی بلکل وہ بی بی ہجابے کے وریہا تھی بے شک وہ بی بی یعنی وہ بی بی تھی کہ بلکہ میں ایک شیر یہاں اور کہوں گا کہ ہم کہتے ہیں کہ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے لیکن میں تھوڑا سا نکیس صاحب یہاں اختلاف کروں گا جنت بے شک ماں کے پاؤں کے نیچے ہے لیکن ہر ماں کے پاؤں کے نیچے نہیں بے شک اسی ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے جناب سیدہ کی کنیز ہے جس نے اپنی بیٹیوں کو طرز سیدہ سکھایا جس نے اپنی اولاد کو حسنین کی پیروی کرنا سکھایا ایک شیر میں کہتا ہوں اے بنت پیمبر تو اگر ماں میں نہ ہوتی اے بنت پیمبر اچھا ہم یہ تو عالم اسلام میں ہماری ایک ہے کہ ہم بے اولاد عورتوں کو بھی ماں کہتے ہیں لیکن ماں ہوتی وہ ہے جس کے پاس بچہ ہو بے شک تو میں کہوں گا اے بنت پیمبر تو اگر ماں میں نہ ہوتی جنت کبھی ماں کے پاؤں میں نہ ہوتی تو یہ پاؤں میں جنت اسی ماں کے ہے جو جناب سیدہ کی کنیز ہے اور سب سے پہلے جو ہے وہ جناب سیدہ کی تعظیم کرنا واجب ہے جب رسول اللہ پہ واجب ہے بے شک رسول تو اپنی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے تھے تو جب جناب سیدہ آتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے تھے بلکہ رسول تعظیم کرتے تھے رسول نے دکھایا تو ہمیں چاہیے کہ ہم عید مباحلہ کا سب سے بڑا میسج یہی ہے کہ ہم حق زہرہ حق جناب سیدہ اور عظمت جناب سیدہ پہ کبھی کوئی کمپرومائز نہ کریں ان کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھیں بے شک اور تعلق فقط سیدہ کی وجہ سے ہو بے شک دوستی ہمارے قبلہ مالک درجات بلند کرے علام ناصر عباس صاحب وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری نہ دوستی ذاتی ہے نہ دشمنی ذاتی ہے ہماری دوستی بھی علی کی وجہ سے ہماری دشمنی بھی علی کی وجہ سے ہمارے کچھ ذاتی نہیں ہے جس سے اختلافات ہیں وہ ولایت کی وجہ سے ہیں جناب سیدہ کی وجہ سے جس سے دوستی ہے وہ اس لیے کہ وہ ان کا بے رکھا ہے جی قبلہ آپ اپنا آگے جو سلسلہ ہے وہ تھوڑا سا گرش آگے بڑھائیں اس کو جو آپ کے اشار چل رہے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی بے انتہا خوبصورت ہے کیونکہ ایک نیا میں کہوں گا ناظرین ایک آج کا جو ہمارا جو یہ پورا پروگرام ہے ایک نئے رخ پر ہے کیونکہ شاید آج سے پہلے اس طرح کے اشار اور اس طرح کا پروگرام شاید ہی ہمارا قائم ٹی وی پر اس طرح کوئی پروگرام نشر ہوا ہو تو ہم بے انتہا مشکور ہیں سید حسن نظر زہدی قبلہ ہمارے ساتھ جو چکوال سے آئے ہیں بے انتہا خوبصورت پروگرام ہمارے ساتھ کر رہے ہیں جی قبلہ میں یہی چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ اپنے کچھ اور بھی اشار جو آپ پڑھتے ہیں خابر بھائی دیکھیں آپ سے میں نے گفتگو کے آغاز میں جیسے کہا کہ انہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اب علی کو تو انہوں نے نہیں دیکھا علی تو جناب سیدہ سے بھی پیچھے رہے اب جناب سیدہ جو اللہ کا پردہ تھی ہجابِ کبریہ وہ تو رسول کے پیچھے تھی ان دو ہستیوں کو تو نجران نے دیکھا ہی نہیں نہیں دیکھا تو ان کا جو دعویٰ تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے وہ کیسے ایک دم اپنے دعویٰ سے پھر گئے میں پوری امتِ مسلمہ سے سوال کرتا ہوں کیسے پھر گئے اتنا بڑا دعویٰ کہ انہوں نے رسول کو اس بیویٰ کو گھر سے بلا لیا اور فوراً اپنے بات سے وہ دسبردار ہو گئے تو پھر میں یہاں پہ بڑی ایک نفیس چار مصر اور اسی پر اپنے گفتگو کا اختام کروں گا کہ دیکھیں رسول تھے گود میں حسین تھے ہاتھ حسن تو اب یہ کاروان پہنچا انہوں نے دیکھ کی کہہ دیا کہ نہیں ہم معافی مانگتے ہیں مباحلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ میرا سوال ہے بڑے غرور سے آئے تکبر سے آئے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ثابت کرنے ہے تو میں سوال کروں گا کہ مباحلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ زمین پہ رکھ دی انہوں نے جبیں تو وہ کیسے سبحان اللہ کیسے رکھ دی اتنا آئے تمام تھا مباحلہ کا آئے تو تر گئی پوری رات مدینے میں کئی لوگ سوئے نہیں کہ ہم شاید سچے بن کر جائیں گے کئی گھروں میں لوگ تیاری کرتے رہے صبح داڑی کالی کرتے رہے کہ ہم صبح مباحلہ کے لیے جائیں گے اتنا بڑا آئے تمام تھا لیکن انہوں نے دوسری بات ہی نہیں کی وہ مان گئے کیا دعوت تھا ان کا کہ عیسی اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ فوراں اپنے دعوتے سے دستبردار ہو گئے تو میں کہہ رہا ہوں مباحلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ زمین پہ رکھ دی انہوں نے جبیں تو وہ کیسے ہائے کیا لطیف جملہ کاش کوئی خطیب کہہ رہا ہوتا تو میں اسے دعوت دیتا ہے مباحلہ میں جو آئے بڑے غرور کے ساتھ زمین پہ رکھ دی انہوں نے جبیں تو وہ کیسے اور علی کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ کر بولے خدا کے بیٹے اگر یہ نہیں تو وہ کیسے اگر کوئی خدا کا بیٹا ہو تو وہ یہ ہوں سبحان اللہ کیا قبلہ آپ نے خوبصورت پروگرام سماتھ فرمایا ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے مہمان چکوال سے آئے ہوئے قبلہ مولانا ہمارے اہلی بیت شائر اہلی بیت زاکر اہلی بیت سراب حسن رضا زیدی جو کہ آج مبائلے کے موضوع پر ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے پھر کسی مقام پر ہم ان سے استفادہ حاصل کریں گے اور ان سے چاہیں گے کہ ہمارے قائم ٹی وی کے اور کسی پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں لیکن پھر بھی میں جانے سے پہلے اجازت لینے سے پہلے میں چاہوں گا قبلہ ابھی کچھ دن پہلے عید غدیر کا ایک موقع بہت بڑی عید جو کہ ہمارے نے بہت ہی بڑی عید یعنی کہتے ہیں سب سے بڑی عید وہی ہے تو اس مناظبت سے اگر آپ کچھ ہمارے ناظرین کے لیے اشار اگر آپ اپنے پڑھے ہوئے ہمارے ناظرین کو پیش کر دیجئے تو ہم آپ کے تہہی دل سے شکر گزار ہوں گے اچھا دیکھیں جی بلکہ ایک پروگرام تھا اس میں آپ موجود بھی تھے وہاں پہ جی 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 میں وہی چاہوں گا بڑا مشہور پروگرام تھا وہ جی تو بس مولا نے عزت بکشی وہاں پہ بڑا کمال سمات فرمایا انہوں نے دیکھیں غدیر ایسی عید ہے جو چاند دیکھ کے نہیں منائی جاتی بے شک اور اس دن جو چہرہ دیکھتے ہیں وہ مثلے گلاب ہوتا ہے بے شک جس کے چہرے پہ علی کی محبت ہوتی ہے اور جس کے چہرے پہ علی کی محبت نہیں ہوتی وہ بتانے کی بلکہ بتائی دیتا ہوں بڑا نقصان ہوتا ہے جہاں میں بغز حیدر کا علی کی دشمنی چہروں کی رونک چھین لیتی ہے بے شک تو وہ عید ایسی عید ہے اسے بلکہ میں اگر کہہ دوں کہ وہ مردوں والی بے شک ساہر ہے رسول نے کہا تھا کال علم مرد کو دوں گا بلکل اچھا ایک وہ بھی واقعہ تھا جس میں جس رسول نے کہا تو پھر وہی لوگ پوری رات جو تھے وہ تیاری میں تھے کہ آج ہمیں علم ملنے والا یہ بھی تو ایک موقع تھا جی جی بلکل آپ نے بھی آخر میں ذکر کیا تھا کہ پوری رات لوگ موبائلہ کے لیے جا گئے یہ ایک موقع یہ بھی تو تھا کہ جب سارے لوگ اس میں جا گئے جی 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 تو لوگ علم کے لیے بھی جاگتے رہے تھے اور پھر بلکہ اس میں میں ایک شعر کہوں گا کہ بڑا پیارا شعر ہے کہ جو روکتے رہے ہمیں ماتم سے عمر بھر وہ کر رہے ہیں آج بھی ماتم غدیر کا بلکہ میرے استاد موظم قبلہ شوقت صاحب بڑا پیارا کہتے ہیں کہتے ہیں رکھ سارے ممکنات کا غازہ غدیر ہے اور انسانیت کے دل پہ یوں تازہ غدیر ہے کلمہ پڑھا جنہوں نے ولایت کے شوق میں ان سب کی بے بسی کا جنازہ غدیر ہے تو ہم تو شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دیکھیں یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے نا اس سے تو کوئی علی کا دشمن بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ایک علی ہی ایسا نام ہے جس کا نعرہ لگانے کے بعد شرمندگی محسوس نہیں ہوتی کیا بات ہے بے شک بے شک علی کا نام طاقت دیتا ہے بیمار کے لیے شفا ہے بے شک بزرگ کے لیے اسا ہے بے شک علی کا نام بے شک تو رسول نے بلکہ ہم گلہ کریں گے ان لوگوں سے کہ جنہیں کمرے کی بات یاد رہی ممبر کی بات یاد نہیں رہی وہ بھی وہ ممبر جو ایک لاکھ کہتے ہیں نا چوبیس ہزار جو وہ تھے سارے سب کو روک کر حاجیوں کو اور انہوں نے یہ میسیج دیا تھا اچھا اب اس میں بھی بڑا ایک دیکھیں نا پالان کی بھی ایک بڑی پلیننگ تھی جو پالان اتروائے گئے تھے وہ پالان پہ یہ مدینہ کے سارے لوگ اپنی روزی روٹی کے لیے نکلتے تھے اپنے کمائی کے لیے تو رسول نے پالان اس لیے اتروائے کہ یہ جب روز رسک کمانے جائیں انہیں علی ضرور یاد آئے انہیں علی ضرور یاد آئے تو غدیر سے بڑی عید نہیں ہے غدیر اللہ کی عید ہے تو تین شعر پڑھتا ہوں اس پہ گفتگو تمام کرتا ہوں مثلِ گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں مثلِ گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں جلتا رہا کسی کا کلیجہ غدیر میں اچھا ایک دیکھیں ایک ہے غدیر غدیر کیا ہے ایک ہے میراج میں اپنی پوری زاخری قربان کر دوں اللہ معذر حسن زیدی صاحب کے ایک جملے پہ ان سے کسی نے کہا سرکار آپ میراج کو ایک جملے میں بیان کریں انہوں نے کہا میم اور این کے راج کو میراج کرتے ہیں جہاں میم اور این کا راج ہوں کیا بات ہے اچھا وہاں پہ میراج پہ رسول گئے تھے ہاتھ نظر آئے میرے یہ ٹاپک نہیں کہ وہ ہاتھ کس کا تھا عقیدہ اپنا اپنا ہے ایک گھر میں دو بھائیوں کا عقیدہ بھی ایک نہیں ہے تو ماننا لازمی نہیں ہے رسول کو بھی یہی کہا گیا کہ علی پہنچا دو منمانہ نہیں ہے ایک بندہ چھٹے امام کی خدمت میں آذر ہوا کہا مولا اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں شیعہ ہو جاؤں گا مولا نے کہا جا تیرا یہ کام ہو گیا لیکن ہمیں شیعہ ہونے کی لالج نہ دے اللہ نے شیعوں کی تعداد مختص کی ہے اگر اس میں تیرا نام ہوا تو تو آخری سانس پہ بھی شیعہ ہو جائے گا ہم علی منمانہ ہمارے مقصد نہیں ہے ہمارا کام ہے علی سنانا رسول کا بھی کام ہے علی پہنچا دیا بس علی دکھا دیا اب میراج پہ غدیر ہو گئی تھی اور غدیر پہ میراج ہو گئی تھی کیا بات ہے میراج پہ غدیر ہو گئی تھی تو مثلِ گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں جلتا رہا کسی کا کلیجہ غدیر میں مل مل کے ہاتھ کہتے رہے تھے بخن بخن جو پھنس گئے تھے اہلِ سکیفہ غدیر میں اور من کنت کی صدا سے ہٹایا گیا تھا وہ میراج والی رات کا پردہ غدیر میں کیا بات ہے سبحانت یہ غدیر پہ میراج ہوئی تھی میراج پہ غدیر ہو گئی تھی اس یہ ایک جملہ ہے بہت شکریہ خبلہ آپ کا آپ نے بہت آپ نے اپنے مصروفیت میں سے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا اور ہم انشاءاللہ آپ کو پھر دوبارہ ذہمت دیں گے کہ آپ ہمارے اس قائم ٹی وی کے پروگرام میں ہم ایسا شامل ہو زی ناظرین اس وقت آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم خصوصی نرشیات جو کہ غدیر موبائلہ اور غدیر یعنی دونوں کے ہی موضوع پہ ہم نے آج بات کی تو آج جو چوبیس ایڈے موبائلہ کا دن ہے تو ہمارے ساتھ چکوال سے آئے وی ہمارے مہمان حسن رضا زہدی قبلہ صاحب جو بے انتہا خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے انشاءاللہ پھر ہم کسی اور پروگرام میں ان کے ساتھ حاضر ہوں گے ہم کو دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کو آپ دیکھتے رہیے خدا حافظ